پرم پریم میں سیسی ٹھاکور پرم آرادیا جگت جنی سیسی بڑھما پرم پجھے پادا سیسی بڑھلا پرم پجھنی ورثمان آشار سیسی دادا کے سری چننو میرا کوٹی کوٹی پڑھا آج اس سسنگ میں اپستت ادھریو دادا اور سبھی گروہ بھکتوں ماتاوں بہنوں بچوں کو میرا جائے گروہ آج جو ہے ماغی پورنی ماں ہے اور آج ماغی پورنی ماں کے دن جیسا کہا گیا ہے ہماری ساسٹروں میں کہ جتنے بھی بھگوان ہیں وہ آقاس سے دھرتی پر اتر کے آتے ہیں اور پریاغ راج میں علاہ آباد میں اسنان کرتے ہیں تو آج کے دن جو ہے دان کرنا اور گنگا اسنان کرنا اور ستسنگ کرنا یہ تینوں جو ہے اس کا مہاتم میں بتایا گیا ہے تو آج ہم لوگ ستسنگ کر رہے ہیں تھاکور جی کا اور یہاں جو بھی آپ چڑھاتے ہیں تھاکور جی کو وہ دان ہو جاتا ہے دیکھیں ہم لوگ اگر ڈیلی کر رہے ہیں گروہ کا تو کیا کس دن ماغی پورنی ماں ہے کیا ہے وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے اسی لئے گروہ سے جڑنا بہت ضروری رہتا ہے کہ ہم نیرانتر یا پرکریہ سیل ہیں تو کیا ہو رہا ہے ہم کو پترہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے روجی ہم کر رہے ہیں روج بھگوان کی سوا کر رہے ہیں روج بھوگ لگا رہے ہیں روج دان کر رہے ہیں اسی لئے اسٹبرتی دیکھئے روج نکال رہے ہیں تو روج ہو رہا ہے چاہے کوئی آج یاد ہے چاہے نہیں ہے لیکن وہ دونوں کام کر لیا ہے اور سنجوک کی بات ہے آج سنڈے ہے تو آپ لوگ ستسنگ میں آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو ہم بھی دو چار پانچ منٹ آپ لوگوں کا زیادہ سمیں نہیں لیں گے لیکن چھوٹے میں بولا جائے تو اچھا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے دادا نے آج بتایا اپنے بارے میں کہ آپ سویم کو جانیے تو ایک کہانی میں بتاتا ہوں بڑی مارمک ہے کہ ایک سنیاسی تھے تو راجہ صاحب بولے ان کو سواغت کی ان کو عطیتھی بنائے تو راجہ صاحب بولے کہ دیکھیں ہم سنیاسیوں کی سیوہ تو کرتے ہیں لیکن بیس ورسوں سے میں ایک کوئیسٹن پوچھتے آ رہا ہوں یہ کہیں پرسن ہے میرا اس پرسن کو میں آپ سے بھی پوچھوں گا اس کا جواب یدی دے دیں گے تو بڑھی آ رہے گا میرے لئے بولی یہاں سنیاسی بولے ہاں پوچھئے کوسس کریں گے کیوں نہیں جواب دیں گے تو بولے کہ دیکھیں ہم کو ادھر ادھر کی بات لپیٹیے گا مت کہ یہ ایسے ویسے سیدھے ہمارا کوئیسٹن ہے کہ آپ ہم کو بھگوان سے ملا دیجئے بھگوان کے بارے میں مت بتائیے گا سیدھے ہم کو بھگوان سے ملا دیجئے بس ہاں زیادہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر گھما کے ہم کو جو آپ اسی میں نچائے رکھئے ساستروں میں اور ادھر ادھر نہیں سیدھے بھگوان سے ملا دیجئے تو ہم جانیں گے کہ آپ سنیاسی ہیں گھم پھر کے آئے ہیں سنیاسی بھر بس یہ تو نیسی بات ہے ملا دیں گے بولی آپ ملیں گے نا بولی ہاں ملیں گے کب ملیں گے بولی آپ ہی ملا دیجئے ہاں کب ملا ہی آپ ہی ملا دیجئے تو بولا کہ اچھا تو سنیاسی بولا کہ آپ ایک کارج لے آئیے اور اس پہ آپ لکھئے کہ آپ کون ہیں اس کا جواب دے دیجئے پہلے تو بولے ہاں لکھ دیں گے تو راجہ نے لکھا راجہ اپنا نام لکھا اپنے ریاست کا نام لکھا میں یہاں کا راجہ ہوں یہ سب دے دیا تو ان کو دے دیئے بولے اچھا یہ آپ کا پریچہ ہے آپ فلا نام ہے آپ یہاں کے راجہ ہیں بولے ہاں یہی ہے تو بولے یدی آپ کا نام ہم بدل دیں تو آپ بدل جائیں گے بولے نہیں آپ کی ریاست بدل دیں تو بولے نہیں ہم وہی رہیں گے بولے نہیں آپ کو ہم کسی گاؤں میں کوئی گھر دے دیں آپ کو گریب کر دیں وہاں بیٹھا دیں تو کیا آپ بدل جائیں گے بولے نہیں بدلیں گے ہم وہی رہیں گے تو بولے آپ کا نام بدلنے سے آپ نہیں بدلیں گے آپ کی ریاست بدلنے سے نہیں بدلیں گے آپ کا دھن لینے سے نہیں بدلیں گے آپ بچپن میں جیسے تھے اور اب آپ بڑے ہو گئے تو کیا آپ بدل نہیں گئے بولے نہیں ہم تو وہی ہیں بھئی سریر بدل گیا ہم تو وہی ہیں تو بولے گی آپ دھنی سے گریب ہو گئے گریب سے دھنی ہو گئے سب کچھ بدلتا چلا گیا تو پہلے آپ یہ ہم کو بتا دیں آپ سویم کون ہیں تب ہم بتا دیں گے کہ پرماتمہ کون ہیں پرماتمہ سے تب ہم ملا دیں گے تو کیا یہ سمجھنے والی بات ہے کی نہیں ہے کہ ہم سویم کون ہیں کیا ہم سریر ہیں کی ہاتھ ہیں کی پیر ہیں کی ہماری گھر سے پہچان ہے نہیں نا وہ ہی دادا بول رہے تھے کہ ہم کیا ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہے اور جس دن سمجھ جائیں گے تو چکر نہیں لگائیں گے نہ ترتکہ نہ ارتکہ ہم تو کیا ہیں تو آپ ہی پرماتمہ ہیں وہ پرماتمہ نے چولا پکڑا رکھا ہے یہ چاروں طرف یہ پرماتمہ ہی ہیں چاروں طرف سوامی بیبے کانند جب رامکن پرمہنس کے پاس ان کے گروہ تھے جب گئے تو بولے کہ آپ سیرا کویسچن تھا ان کا سوامی بیبے کانند نہیں تھے گروہ کوئی پکڑتا ہے تو کوئی بھائی سمادھان ہوگا وہ بھی جا کے گروہ جیسے یہی پوچھے تھے رامکن پرمہنس سے کہ کیا آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے آپ بھگوان کو ہم کو ملا دیں گے تو رامکن پرمہنس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم بھگوان کو دیکھے کیا ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہم مل رہے ہیں وہیسے آپ کو ملا دیں گے بولے یہ کیسے ہے بولے ہاں بھگوان کو دیکھے ہیں جیسے ہم تم سے بات کر رہے ہیں تم ہم سے بات کر رہے ہو ایسے ہی ہم بات کرتے ہیں بھگوان سے تب انہوں نے اسٹوری لمبی ہے لیکن تب انہوں نے جو گیان دیا تو سوامی بیبے کانند کو تب سمجھ میں آیا کہ بھگوان کہاں ہیں ہر آدمی کے اندر ہے ہر جیو کے اندر ہے ہر کنکن میں بھگوان ہے جو دکھی ہے جو لاچار ہے جو کسٹ میں ہے اس کی سیوہ کرنا ہے یہ بھگوان کی سیوہ کرنا یہی تو تھاکورج بھی بول رہے ہیں تھاکورج بولے نا کہ جنیجے ریستری کے بھالو آسے آپ پار کے بھالو آسے آسے آما کیوں بھالو آسے نا تھاکورج کہا رہے ہیں کہ ہم کو تم پیار کرتے ہو تو جو جیو جگت کو پیار کرتا ہے سروتر کو پیار کرتا ہے وہی ہم کو پیار کرتا ہے اور دوسرے کو کسی کو پیار نہیں کر رہا ہے تو وہ نہیں تو یہ چیز جو ہے ستسنگ کیوں کر رہے ہیں ستسنگ اسی لئے کر رہے ہیں کہ کس دن آپ کو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر بھی بھگوان ہے اس کے اندر بھی ہے اس کے اندر بھی ہے اس کے اندر بھی ہے تو جب نفرت ختم ہوگی تب ہی نا تو یہ نفرد کیسے ختم ہوگی کیونکہ سویم کو جاننا دیکھیں ہمارے اندر سب کچھ کلا بھرا پڑا ہے اس کلا کو نکالنا ہے آپ کے اوپر پتر پھیکا جائے گا آپ کے اوپر گالیاں دی جائیں گی آپ کو بدنام کیا جائے گا سب کچھ کیا جائے گا اس دنیا میں لیکن اس کو جو سہے گا وہی سنیاسی ہوگا ایک بیل تھا بہت مارمی کی سٹوری ہے سنیئے ایک بیل تھا بڑا ہو گیا تو جس کا بیل تھا نے کھول دیا چلو بھائی کھا تیرہا ادھر گھومتے رہا ایک دن کھوہ میں گر گیا کھوہ میں گر گیا سنجوک سے سوکھا ہوا کھوہ تھا تو دیکھا گئے بھائی کھا چلا گیا تو بیل کھوہ میں گر گیا تھا بھائیل کو نکالے یار بڑا محنت لگیا چلو بڑا ہوئی گیا سب کو بولا ہے بولا نہیں سب لوگ مٹی لاؤ اس کو اسی میں دفن کر دو بڑا ہوئی گیا نکالنے سے کھا پھائدہ نکالو پھر گھومے گا سب لوگ لیں آئے یہ ٹھیک ہے سب لوگ اپنا پھاوڑا لائے اور کھچیا لائے ڈلیا لائے اور ایک ایک جو ہے مٹی ڈالنا شروع کیے اب بیل بیچارہ نیچے ہو رہے یہ کہاں سے مٹی گر رہا ہے کہ اوپر سے اب بیل بڑا پریسان تو بیل کے اوپر جب مٹی گر ہے تو بیلو ائیسے اسے جھاڑ دے تو مٹی نیچے ہو جائے تو چڑھ جائے پھر چڑھ جائے بس ائیسے ان لوگ ڈالتے رہا اب بیل جو ہے اوپر آ کے بعد میں نکل کے باگ گیا یہ بات ہے ہمارے اوپر مٹی ڈالی جائے گی آپ کے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی تو کہاں مٹی سے لڑو گے نہیں اس کو جھاڑ دینا ہے اس کے اوپر چڑھ جانا ہے اور چڑھتے چڑھتے آپ دنیا میں آگے نکل جائیں گے پھر لوگ کہے گا دیکھو یہ نکل گیا تو ایسی بات نہیں ہے بھگوان بھی جنگل میں گئے چہدہ سال بنواز کیے راوڑ کو مار کے آئے کیا بھگوان بولے نہیں جائیں گے تو آپ لوگ انسان ہیں آپ کے اندر بہت سکتی ہے اس کو فیل کریے اور جس دن فیل کریں گے آپ سویم میں بھگوان نجر آئیں گے آپ کو جائے گروہ آج کا ست سنگیہی سماپت ہوتا ہے بندے پر سوتمم آپ لوگ جائے رادے رادے کریں گے جائے گروہ